کیسے میرے ساتھیوں آج تیار ہو جاؤں بھریہ سی پلیننگ ہے یار آج پنگلہ دیش کو ٹھوکنا ہے بھریہ کر کے آج بھئیہ امام الہق کی جگہ فکر بھئیہ آپ کو کھلائیں گے پھر بھئیہ آپ ہمارے ایساپ سے بلے بازی کرنا ٹھیک ہو گیا کوئی پلین ہو تو بتاؤ بابر بھئیہ بس کرو یار کون سا پلین آپ امام کے پیچھے پڑے مجھے ابھی بھی یقین نہیں آپ امام کو ہی کھلا ہوگے بھئیہ تو وہ تھوڑا سمور بنا تھا آپ اس کو ایسے منا تھے جیسی وہ آپ کی بیویوں نکا ہوا ہو بھوٹ نہیں کہ اس کو چھوڑ میرے کو آج موقع دینا تو اس کے بعد میرے کو انفیٹ نہیں قرار دینا ٹھیک ہے میں بہت بڑی ہوں اور بھئیہ میرے کو کوئی پلیننگ نہیں دینا فکر میں بھئیہ میں اپنے حساب سے کٹ 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 کھیلوں گا پھر دیکھنا میرا کمال اب بس کرو فکر بھئیہ آپ سے بھی کچھ نہیں ہوگا آپ کو بھی موقع ملا بابر بھئیہ ہم کو کھلا لیتے پہلے آپ نے کسی کانکی نہیں چنی جو ایک دو پلیر چنی میرے جیسا بڑیا اس کو کھلا نہیں گئی ہو یار کسی کو انفیٹ کرو نہیں تو بھئیہ کسی کا سر پھوڑو ابھی بھی سمیح ہے تین چار گینٹے میں بھئیہ اجازت مل جائے گی فوراں پہلے پتھر مارو پھر فون کرو ان کو بولو یہ کنفیٹ ہو گیا میرے کو گوسا ہو نہیں تو بھئیہ آج کا بھئیہ کسی کو انفیٹ کر لیں تیری جگہ رزوار کی جگہ بنتی ہے لیکن تو آگے گینٹہ اکا رہے گا ادھر بھئیہ بھئیہ بابر کی پلیننگ ہے بس تیز کھیلوں نہیں ٹک ٹک کرو نہیں تو بھئیہ ہم دس اوڑوں میں دو سو ٹھک سکتے ہم تو کھیلنے نہیں دیا جاتا اسی وجہ سے فکر بھئیہ ناکام ہو گیا آج بابر بھئیہ ہم کو اپنی مرضی سے کھیلنے دینا پھر دیکھنا ہمارا تمہارا بس کر عبداللہ شفیق بھئیہ تو بھوتنی کا خود لالچی ایک شتک لگایا تھا اس کے بعد اپنی جگہ پکی کرنے کے چکر میں بھوتنی کے تو تیز کھیلتا ہے نہیں تیری کوشش ہوتی ہے ہر میچ میں آدھا شتک اٹھکوں لیکن بھوتنی کے اسی کوشش میں تو آؤٹ ہو جاتا ہے بابر تیرے کو کہاں روکتا ہے بھوتنی کے تو کھیل چوکے چھکے لگا لیکن تو بھئیہ دس گندے دور کھیل کے ان کی طرح بھئیہ پھر ایک شاوٹ مارنے جاتا ہے وہ بیچ میں ل ڈھڑک جاتا ہے اب یہ رہنے دے تو بھی تیرے سے کچھ نہیں ہوگا چاچا جی تو تو رہنے دے بھوتنی کے ہم کھیل سکتے تیز گتی کے ساتھ ہم کو روکا جاتا ہے یار سب کو پتا ہے باگی عبداللہ شکیل کا ہمیں کونوں پتا نہیں لیکن تو بھوتنی کے کیا کر رہا ہے تیرے کو بھئیہ دو آؤٹ ہونے کے بعد چوتھے نمبر پر دو میچوں میں بھیجا تو نے گھنٹا اوکارا سسور کے ناتی تیس گندوں پر بیچ رن اس سے تو تو بڑھیا تھا پانچویں چھٹے نمبر پر آتا بابر بھئیہ اس کو آج بھئیہ نو آؤٹ ڈھونے کے بعد بھیج رہا ہم بھوتنی والے کو فکر بھئیہ اس میں چاچا کا دوشنی ہے بابر بھئیہ نے اس کو کھیلنے دے رہا ہے وہ دن پھر بھی دوشن کے لگائے لیکن بھئیہ تیس گندے کھیل گیا لیکن یہ چاچا کی جگہ پکی ہے نا اس لیے یہ بھوتنی کا بابر کی سیٹ لے رہا بھئیہ دنیا جانتی ہے جب بابر بھلے بازی پہ آتا تو ساتھ والا بھلے باز بھی چوکے لگانے سے گریز کرتا ہے اس میں اس کا دوشنی ہوتا ہے یہ خود بھی نہیں کھیلتا ان کو بھلے دیرے دیرے کھیلو آخر میں ٹھوکیں گے آخر میں لڑک جاتے ہیں اگر پہلے رن ریٹ بڑیہ ہو تو بڑیہ رائے گا اب بس کرو بھوتنی والو خامکہ میرے پیچھے پڑ گئے بھوتنی والو کچھ عزت کرو میں تو بڑا کیپٹن ہوں سسوری والو کھیلو بڑیا کھیلو تیز کھیلو کون روکتا ہے پھر آؤٹ نہیں ہونا بھوتنی والو میں تمہارے کو کہتا ہوں ذرا روک کے اس کے بعد چھوکے چھکے لگاؤ لیکن تم پہلے روکے رہتے ہو پھر بھوتنی والو جو گیل کو اٹھاتے ہو وہ سیمارے کا کہ پار تو جاتے نہیں ہے آؤٹ ہو جاتے اسے تھوڑی میں بولتا ہوں میں بولتا ہوں تھوڑا سبر کرو اس کے بعد کچھ لگاؤ کچھ کرو لیکن پہلے موں اٹھا کے کھڑے رہتے ہو اس کے بعد کھیلنے کی چکر میں پہلے ہی گیل پہ لول ہو جاتے ہو بابر بھئی چھوڑو ان سے کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ ٹی ٹوئنڈی کی طرح اوڈیای میں بھی ہم کو کچھ کرنا کرے گا بھئی ہمارا بلہ چلے گا جس دن ہمارا اور تمہارے بلے سے رن آئیں گے کم سے کم پچاس آٹھ ایک بلے سے شتک تو پھر ہی ٹیم کا کچھ بنے گا میرا مشورہ مانو تو ہم دونوں چلتے ہیں آج امپننگ کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں بے شک بیس اوبر میں سورن بنائیں گے لیکن بنائیں گے تو صحیح نہ بسکر ازوان میں اینڈیا کی خلابی تھی آپ دونوں نے بابر نے آداشت کا اپنے پھوٹی نائنڈن بنائیں گھنٹا اکھارا تیس اوبر تک کھڑ رہے کیون دو ہی آوڈ ہوئے تو جو پہلے آوڈ ہوئے ٹک ٹکڑ کر کے رن ریٹ کم کر دیا آنے والے بلے بادوں کو بولا منڈ کے روکو بھئی جا کے منڈ دو سارے لنڈ ہوگے نا اب ایسا نہیں ہوتا ہے ہم کو اپنے حساب سے کھیل لیں تو پھر دیکھنا کمارنا اب بس کرو یا رابس میں کیوں تو تو میں میں کر رہے ہو میرے کوپلنگ 11 میں تو نہیں رکھو گے ریزر پلیرو میں رینے دو گے کھلاو گے تو کسی قیمت پہ نہیں لیکن میرا مشورہ فوکڑ میں لے لو بھئی آ اوڈی اے کو ٹی ٹوئی ٹی نہیں تھیس اوبروں کا کر کے کھلو دس اوبر پاور پی لے کیوں تو تھوکو تھیس اوبر زین میں رکو بارہ دیرہ کی اثر سرن بناؤ تھیس اوبر میں ساڑھے تین سو تھوک دو اس کے بعد رکھ میں بچ گی ٹھیک ہے نہیں تو تیس اوبر میں بے شک آل آؤٹ ہو جاؤ لیکن سکور تھوک جاؤ چار سو بھائی ایسا بابر کا دل کا ایسے کھیلی نہیں دے گا یہ سوسوری والا ہم کو بولتا ہے پاور پی لے میں جب چار سے رن ریٹ نیچے ہو پھر ایک چوکہ لگاو دو تین گھنے ڈوڈ ہو جاتی چوکہ لگتا نہیں یہ اوڈر سے چلاتا ہے باہر سے اشارہ کرتا تو ہم اپنیشن میں آئے کیا ہوت ہو جاتے بھائی ہم کو اپنے حساب سے کھیل لیں دیا جائے جیدر کوئی گین ہم کو ملے اوڈر تھوکے نہیں اسرے بولا بسکے وال چوکہ اوڈر اوڈر چار سے رن ریٹ کم اتر گین بڑیا ہو جاتی ہے کچھ پلیننگ نہیں کرنے دیتا گین کی حساب سے گین کی حساب سے تو کھیل لیں دیتا فکر بھائی آج آپ کو کھلایا جائے گا امام پرچی کی چھٹی ہو گئی ہے بس بابر بھائی اپنے بہائزے پہ قیم رہے پھر دیکھنا بھائی آج دل کھول کی کھیلنا میں بھی کھیلوں گا دس اوڈوں میں سٹیلی میں ایک تو اٹھارا بھار آتا نا ہم دو سو اٹھارا مارے گیا اگر ٹک گئے نہیں تو پہلے اوڈ میں لڑک جائیں گے کوئی بیسٹی نہیں ہوگی بھائی کیونکہ کھیل نہ ہوں یہ کیا ہے ڈیفینس کرتے کرتے ایج لگتی ہے چیچ ہو جاتا آؤٹ ہو جاتا ہم کو تو دکھ ہوتا دیکھنے والے سارے پاکستانی جو ہم سپورٹ کرتے گالی دیتے ہیں اوے چک بھوتنی والوں سسور کی نا تھی ہارس کے بچے تھوں بھئی تیس اوڈ میں اوے بھوتنی والوں یہ ایسا کریں گی نا تو دس اوڈ میں سارے لڑک جائیں گے سکور بنے گا پچیس تیس میری بات مانو یہ بنگلہ دیش والا محرام سے جیت سکتے ہیں میرے مطابق کھیلنا ٹھیک ہے نہیں تو یہ بھی ہار جاؤ گے ٹھیک ہے ایسا ہم سے ہونے والا نہیں ہم کو سب پتا ہے ٹھیک ہے اب زیادہ پھوکڑ میں ٹینٹ نہیں کرو ہمارے کھینے پہ کھیلنا ٹھیک ہے نہیں تو سب کو باہر کر دوں گا اکیلا ہی میں کھیلوں گا بس